اوہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں چوزہ آیا ہے انڈے میں سے چوزہ نکلا ہے بڑا ہو گیا ہے تین چار دن کے ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے اللہ پاک نصیب کرے سے اور سلامت رکھے جی ان کی جوڑی کو بھی اور ان کے بچے کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس اس دمیر تھندو اور ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو اپنے یوڈیوب چینل پہ ایسا جس بھائی نے ابھی تک چینل کو نہیں کیا سبسکرائب وہ جلدی سے کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمیت پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کی نوٹفیکشن ٹائم پہ ملتی رہے جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کھومریوں کے اوپر ہے جی ان کی بریڈ کیسے لی جاتی ہے جی میں اس کا پارٹ ون بنا چکا ہوں جس بھائی نے ابھی تک پارٹ ون نہیں دیکھا وہ جا کے میرے ڈسکرپشن میں میں نے وہاں پہ لنک دے دیا ہے وہ وہاں سے جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو جی ہم نے پارٹ ون میں اس کا چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا تھا کیج لے کے آئے تھے کیج کے اندر ہم نے کھومریوں کا پیر رکھا اور بکایا میں نے اس کے اندر بتایا ہے کہ وہ بریڈنگ ٹری جس طرح کی ہوتی ہے چھوٹی سی ٹری ہوتی ہے اور وہ آپ نے لگانی ہے اس کے بعد یہ بچے دیں گے بریڈ کریں گے انڈے دیں گے تو مین پرابلم یہاں پہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ان کی بریڈنگ ٹری ہے وہ کس سائز میں ہے کیا حساب کتاب ہے لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ اپنے حساب سے برطن رکھ دیتے ہیں عمومن بریڈ کرتے ہیں لیکن اس میں سے کوئی ریزیٹ نہیں نکلتا انڈے دے دیتے ہیں لیکن اس میں سے کوئی بچے نہیں نکلتے تو جی ہمارا جو انسا سیٹ اپ تھا وہ سکسیسفل رہا ہے اس میں سے بریڈ نکل آئی ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیو اس لیے انہی بنائی میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ویڈیو بنانے سے جو انسا ہینا وہ کھومریاں جو انسا ہینا ڈسٹرپ ہوں وہ پیرنٹس ان کے ڈسٹرپ ہوں ڈسٹرپ ہو جائیں تو وہ انہیں خراب کر دیتے ہیں تو this is a slow process اور جو انسا ہینا ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا انہوں نے بچا دیا ہے تو جب بچے دیا تھا تو اس کی بھی ویڈیو نہیں بنا سکا اس کے لیے بھی معذرت کیونکہ وہ بھی سیکیور کر کے رکھتے ہیں اپنے بچوں کو میں نہیں چاہتا تھا چھوٹا سا بچہ ہے تھوڑے سا اس کے پرپور نکل آئیں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا تو جی آج ہے 8 سپتمبر 2022 تو چل لیں ویڈیو کی طرف جلتے ہیں دیر نہیں کرتے تو جی یہ ہے ہمارا سیٹ اپ جو ہم نے چودہ آگاست 2022 کو لگایا تھا ماشاءاللہ بہت پیارے خمریوں کا سیٹ اپ ہے جوڑا بہت پیار ہے اور اس میں اب تیسرا مہمان بھی ایڈ ہو چکا ہے تو یہ جی اس کو سیکیور کر کے بیٹھی ہے یہ مادہ اس کے اوپر بیٹھی ہے اس کو سیکیور کیا ہوئے تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا کسی بھی قسم کا خطرہ نہ اور تھانڈ ٹھونڈ نہ لگ جائے بکھار نہ ہو جائے یہ بھی جاندار چیزیں ہیں بیمار ہو جاتی ہیں پیرنٹس تو اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہی کرتے ہیں تو جی آپ نے بھی جونسہ نا ماشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ مجھے ملا ہے کیج کا سیٹ اپ بہت اچھا ہے آپ نے جو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے جب آپ نے کیج لگانا ہے کیج کا سیٹ اپ ریڈی کرنا ہے تو اس بات کا لازمی کیال رکھنا ہے کہ پانی آپ ٹائم پہ چینج کریں روزانہ پانی چینج کریں پرانا پانی پھینک دیں نیا پانی ایڈ کر دیں فریش وارٹر ایڈ کر دیں اور ایک آدھی سٹک لازمی لگائیں کیج میں اور جب آپ کا پرندہ جونسہ نا کیج میں بیٹھا ہوا ہو سٹک کے اوپر بیٹھا ہوا ہو تو اس کی جونسی باڈی ہے ٹیل ہے وہ کیج کے کسی حصے کے ساتھ ٹاچ نہ ہو اس سے پرندوں کے پر ڈیمیج نہیں ہوتے وہ ہیپی ریپی رہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ایک جھولہ لگایا ہوئے اس پہ بھی یہ بیٹھتے ہیں کبھی کے بار اور یہ جی ٹری کا جس ٹری کا میں ذکر کر رہا تھا یہ بریڈنگ ٹری ہے یہ سائز تقریباً ایک ہاتھ جتنا سائز ہے اس ٹری کا چھوٹا سائز ہے زیادہ بڑا نہیں ہے آپ نے جناب اس کے اندر کیج کے اندر یہ ٹری لازمی لگانی ہے تب آپ کے جونسہ ہے یہ کھمریاں ہیں یہ انڈے بھی دیں گی بریڈ بھی اٹھائیں گی بچے بھی نکالیں گی تو دانے کا یہ ہے کہ آپ مکس دانہ استعمال کریں جو کبوتروں کا دانہ ہوتا ہے جس میں مکہی ہوتا ہے چنہ ہوتا ہے باجرہ ہوتا ہے گندم ہوتی ہے اور بھی دو تین قسم کے دانے اس میں موجود ہوتے ہیں مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا تو آپ نے کبوتروں والوں کے پاس چلے جانا ہے ان کے پاس سے توتوں والوں کے پاس سے کبوتروں والوں کے پاس سے ان کی گراک مل جاتی ہے تو ماشاءاللہ جی بہت اچھا لگ رہا ہے جی سیٹ اپ مجھے تو یہ آپ بھی لازمی لے کے آئیں جن جن بھائیوں کو شوق ہے کھمریاں لے کے آئیں اس میں وائٹ کلر بھی آتا ہے یہ ریڈ کلر کی ہیں تو آپ بھی بریڈ لے سکتے ہیں گھر میں اب جب بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو ہم سیپرٹ کیج میں کر دیں گے اور اس طرح ہم ان کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں اور جی یہ چھوٹا سا بزنس آئیڈیا بھی ہے جو جو بھائی چھوٹا سا بزنس سیٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دو چار پیر لیں پرچیس کریں انویسمنٹ کریں ان کی اچھا سا دیکھ بال کریں اور وہ جی بریڈ لے سکتے ہیں جس طرح ہم نے لی ہے امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی نمہر سندو کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اور گارڈنگ پہ بہت جال میں ویڈیو لے کے آؤں گا لازمی دیکھنی ہے آپ سب نے جو جو انٹرسٹ رکھتے ہیں گارڈنگ کا پودوں کا شوق رکھتے ہیں وہ لازمی میری اگلی ویڈیو لازمی دیکھیں اس سے پہلے میں ایک ڈی آئی ویڈیو بناوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حضور ایمان میں رکھیں آپ سب کو خیر خیریت سے رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نیکے بان مجھے دیجئے